اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید موزد ناظرین آج کی ویڈیو کا تھامنیل کہ ہمیرا منافقہ مچن اپنے ہی خامد کو اپنی انگلی پر نچا رہی ہے اور وہ بے غیرت کولی جیسا مو بنائے سر جھکا کر کھڑا ہے واقعے ان کے پیارے پیارے ناظرین بلکل درست فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ٹبر ہی بے شرم اور بے غیرت ہے اور ان سب میں سر فہرست علی ویر منافقہ کودو اور مچن دراصل منافقہ مچن ایک جاہل عورت ہے اور منافق کودو ایک جاہل آدمی کہ یہ صرف ویوز کی خطر اتنے زلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ اس کی بیوی منافقہ مچن اسے انگلی دکھا کر کہہ رہی ہے کہ اپنی اوقات میں رہنا اور وہ گنگا مو بنا کر سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑا ہے ہمیرا منافقہ مچن اپنے آپ کو بڑا پھنے ہاں سمجھتی ہے اور کوڑو اس سے بھی بڑھ کر جس کو تاریخ اور ہسٹی میں کہا چاہتا ہے کہ رب ملائے جوڑی ایک انہ ایک کوڑی اس طفح انہوں نے سوچا ہے کہ ہم تو بہت زلیل خوار ہو رہے ہیں انہوں نے لائی لگ اسلم کو آگے کیا ہے کہتے ہیں کہ اسلم بھائی کے میسج نے دیلاور بھائی کو ہلا کر رکھ دیا دراصل کوڑو اور مچن دونوں میاں بیوی کا پلان ہے کہ اس طفح لائی لگ بگوڑے اسلم کو پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اور زلیل ہو اور ہم بت سکیں مزد ناظرین جیسا کہ اب وہ خوبی جانتے ہیں کہ ہمیرا منافقہ ماچن اور منافق کوڑو دونوں پہلے ہی بہت زلیل اور خوار ہو چکے ہیں اپنی منافقہ اور جوٹ کی وجہ سے ان کی ان حرکتوں اور کرتوتوں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا یہ دونوں انسان نہیں جانور ہیں بلکہ جانور بھی ان سے بہتر ہیں کہ وہ ایک ہی کھولی میں کھاتے ہیں اور ایک ہی گاٹ پر پانی پیتے ہیں مگر ایک دوسرے کو پوچھ لیں نہیں مالتے اور یہاں یہ کھوڑو اور منافقہ دونوں میاں بیوی آئے دن نئی نئی حرکتیں جانوروں کی طرح کرتے ہیں اس کے بھائی دلاور نے ٹھیک کہا تھا کہ ایسا ری ٹونگی نے مزد ناظرین منافق کھوڑو اور منافقہ ماچن دونوں جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے چلو بیوی بولی وہ کیوں شوہر نے کہا کہ ہر روز صبح میں مرگے کی طرح اٹھ جاتا ہوں پھر گوڑے کی طرح باگ باگ کر کھٹوں میں اور وہاں سارا دن گدے کی طرح کام کرتا ہوں تکہ ہارا گر آ کر تمہارے سامنے توتے کی طرح ہان جی ہان جی کرتا ہوں بکرے کی طرح کھانے میں سبزی ملتی ہے بلی کی طرح بچے سنبالتا ہوں اور پھر رات کو بینس کے ساتھ سو جاتا ہوں اس لیے میرے اندر کون سی انسانوں والی حرکت ہے وہی اس کے بھائی دیلاور والی بات کہ اے اکدم منجی تے لیٹ چاندے نے چھوٹھے موٹھے بیمار ہو کر اور اس کے فوراں بعد منجی سے اٹھ کر دوسری ویڈیو میں در بدر ان کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں لائلگ اسلم بگوڑا منافق کودو اور منافقہ مچن یہ تینوں ملے ہوئے ہیں اسی لیے تو کودو منافق نے کہا کہ اسلم بھائی کے میسیج نے دیلاور بھائی کو ہلا کر رکھ دیا ہے دراصل انہوں نے دیلاور کو کیا ہلانا ہے یہ تو خود اندر سے ہلے ہمیں ہیں سب سے زیادہ تکلیف ان کو سائمہ اور اس کے ابو سے ہے دیلاور کے سسر کامر نے کتنے چکر لگائے لیکن اس کی دال نہیں گلتی تھی اور نہ ہی آج تک انہوں نے کبھی اپنی ویڈیو میں سائمہ کا نام لیا اور سب سے بڑی بات ان سب کا گٹیا پن جو شرط انہوں نے دیلاور بھائی کے سامنے رکھی وہ اسے منظور نہیں اس لیے کہ سائمہ آخر کار اس کی بیوی ہے اور کمر بھائی اس کا سسر یہ جو چاہتے ہیں ناممکن ہے پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے اے کتے نو ماریں ڈنڈا اور جب کتے کو ڈنڈا مارتے ہیں تو پھر وہ خوب بھونکتا ہے درد کی وجہ سے چلاتا ہے کراتا ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تاریخ اور ہسٹی میں کہا جاتا ہے کہ شریکہ اور شریکہ کہاوت مشہور ہے کہ سو سال بعد پتھر دیوی سنی جان دیئے اور انصاف کرنے والی خدا تعالیٰ کی ذات ہے دیر آئے درست آئے ورنہ انہوں نے نہ کوئی قصر چھوڑی ہیں اور نہ چھوڑ رہی ہیں انہوں نے امہ جی اور سنورہ کو بھی ساتھ ملا لیا ہے اور وہ بیچاری مجبور ہیں بڑی ہیں عزت دار ہوتے تو کبھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتے آج انہیں جو بھی آرام اور سکھ ملا ہے وہ دیلاور حسین کی وجہ سے ہے وہ اس ماں بیٹی کا سہارا بنا باقی تو صرف کھانے والی ہیں دیلاور ان کو مہانہ کے حساب سے پیسے بیچتا ہے اور وہ جو کچھ بھی گوشت گوشت پکاتی ہیں لائلگ اسرم منافق کوڑو اور منافق کا مچن یہ ان کی ہڈیاں چوسنے جاتے ہیں یہ تو مناور کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتے لیکن مجبوری جیسے ماکولا ہے کہ گونگلوان تو مٹی چارنا کیونکہ لا علاق اسرم منافق کوڑو کا دم چلا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں پھننے کھا ہوں اور کوڑو سوچتا ہے کہ میں پھننے کھا ہوں منور بائی کو تو انہوں نے ایک کونے میں رکھا ہے اب ذرا دیکھیں کہ دیلاور حسین آپ آئے گا کب آئے گا جب آئے گا اس کے آنے پر تو ٹیس سی بیس سی کریں گے اور کر رہی ہیں اس سارے خاندان نے اتنی دیر کبھی بھی سائمہ کا نام نہیں لیا نہ ہی اس کے ابو کو کوئی ترجیح اور عزت دی آخر سائمہ کمر کی تو بیٹی ہے اس کو اپنی بیٹی کی تو تکلیف ہے دکھ ہے اور وہ سارے یہی سوچتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ضرور سکھ ملے گا اور یہی سوچ کر کہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے دیلاور حسین تو انہیں پوچھتا ہے اور وہ اپنی ماں اور بہن کو پیسے بجوا کر ان کی بھی عزت کروا رہا ہے باقی یہ سب لالچ میں ہیں ابھی تو امہ جی موجود ہیں زندہ ہیں اور انسان کی زندگی بہت مختصر ہے پانی کا بلولا لیکن وقت بڑا ظالم ہے چاہے اس طرح کے شیطان کچھ بھی کر لیں لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ابھی تو امہ جی کے ساتھ بہن بھی چل رہی ہیں لیکن کل کسی نے کیا دیکھا ہم تو بات کر رہے ہیں آج کی کہ پیسہ پھینگ تماشا دیکھ ادھر اسلم لائلک اور ادھر کوڑو اور منافقہ بہت زور لگاتے ہیں لیکن رزلٹ کوئی اچھا نہیں آتا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالی کی برکت سے نیتوں سے اس کے لئے باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے کہ اِنَّا مَلْ آمَالُوْ بِنْ نِيَاتِ بے شک آمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور یہ ٹھہرے ناشکرے ایسے لوگوں کی تھالی میں ہمیشہ سورا ہوتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں اس تھالی اور پلیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ابھی تو شروع بات ہے نئے چپٹر کی دِلَاورِ حُسین کے آنے پر بس دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا یہاں مجھے ایک بات یاد آئی جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ خربوزوں کے کھیت کے قریب ایک آدمی جو ڈنڈا پکر کر کھڑا تھا کوئی راہ گیر جو پاس سے گزر رہا تھا اس نے پوچھا یہاں کے لوگ کیسے ہیں اس آدمی نے جواب دیا بہت ایماندار کیا مجال کہ کوئی میرے خربوزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے اس راہ گیر نے کہا تو پھر آپ ڈنڈا لے کر کیوں کھڑے ہیں اس نے جواب دیا ان لوگوں کو ایماندار بنانے کے لئے اب خوشیار باش کہ ڈنڈا ان کے سر پر ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتیاط کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ مزید نالج ڈاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے شگڑیا مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وار